ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو ہماری باتوں میں ہوئی اور اگر کہیں کہ اس بات کا نچوڑ کیا تھا جو ہم نے پچھلے ایک سوہ گھنٹے میں باتیں کی تو پیار جو ہے اس کے ساتھ جب ہم چیزیں مشروط کر دیتے ہیں تو معاملات بگڑ جاتے ہیں Unconditional Love جو ہے یعنی کہ پیار کا وہ جذبہ ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہنا چاہیے اور ایک بات یہ بھی کہی کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کے طور پر اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے کسی کو چوک کرنے کے لیے یا کسی کو مائل کرنے کے لیے پیار کا جذبہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اچھا صداقہ بھائی یہاں پہ جو میسیجز آئے ان میں سب سے پہلا میسیج امارہ جی کہہ ہے سویٹس ٹاک سبح خیر ہاور یو می اللہ شاہر سپیشل بلیسنگز اپن یو اور فیملی آمین اسلام علیکم تو دکٹر صداقہ بہت شکریہ جی آپ کا امارہ جی آپ دکٹر صاحب کی طرف سے بھی سلام قبول کیجئے اور thank you so much for listening you're always there in our show and we are thankful for that دوسرا میسیج بھی نہیں کہہ اور انہوں نے بہت زیادہ ویلنٹائنز دے پہ مبارک بات پیش کی ہے دعائیں دی ہیں اور ساتھ میں کہا ہے کہ آپ کو فلورل وشیز پھولوں کی جو ہے انہوں نے وشیز بھیجی ہیں اس کے بعد hello fm100 pakistan dj ajas ushid koreshi happy valentine's day to you and your family اور یہ بھی جناب ہمیں بہت شکریہ آپ کا میسیج آئے شازیہ چودری کی طرف سے آسف نسار from quote radha krishan silence and smile are two powerful tools silence and smile smile is the way to solve many problems and silence is the way to avoid many problems ایسا ان کا کہنا ہے آسف نسار صاحب کا انہوں نے ایسا کہا ہے کہ silence اور smile ان دو سے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں smile سے تو بہت سے مسئلے حل ہوتے ہیں اگر صحیح موقع پہ ہو نہیں تو کئی مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں جہاں تک silence کا تعلق ہے یہ پرانے زمانے میں ایک چیز سمجھ جاتی تھی جو valuable تھی silence جو ہے بعض اوقات lack of communication کے وجہ سے بھی ہوتا ہے لیکن کچھ بری بات کہنے سے خاموش رہنا پھر بھی بہتر ہے لیکن اس time پہ جب دوسرا بول رہا ہو تو خاموش رہنا اور توجہ سے بات کو سننا یہ بہت کارامد ہوتا ہے اور silence جو ہے اس کے اندر ایک خوبصورتی ہے جو گفتگو کو ملتی ہے جب ہم سن رہے ہوتے ہیں اور پھر سن کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو خاموشی ایک خوبصورت شکل اختیار کر جاتی ہے مجھے ایسا ایک بات یاد آگئی جو کسی نے کہا تھا وہی جو آپ نے کہا پرانا ایک خیال ہے کہ silence is golden تو انہوں نے کہا silence is sometimes not golden it is just yellow تو کئی دفعہ بالکر وہی جو بات آپ نے کہی صدف کہتی ہے salam to you both اللہ may bless you your previous reply was really helpful for me یہ کشی پشلے پروگرام کا ذکر کر رہی ہے kindly guide me regarding gaining confidence in uneven heartbeats while facing any important occasion like interviews دیکھیں تھوڑی بہت دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا کسی وائیوہ میں کسی انٹرویو میں کسی مشکل وقت میں یہ کارامت ہوتا ہے کیونکہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں کوئی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہیں جسے امتحان کے موقع پر انٹرویو بھی ایک اہم موقع ہوتا ہے جہاں کبھی جاپ کے لئے آپ جاتے ہیں یا ویسے کوئی انٹرویو ہوتا ہے یا کہ چینل پر انٹرویو ہوتا ہے تو تھوڑی بہت بچینی سبی کو ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ عرصہ دراز ہو گیا ہے مجھے سٹیج پہ یا ٹیلیوین پہ یا ریڈیو پہ پروگرام کرتے ہوئے لیکن اب بھی جب پروگرام ہوتا ہے تو اس کی بچینی ہوتی ہے اور یہ بچینی جو ایک حد کے اندر ہوتی ہے یہ آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتی ہے اس چیز کے لئے اس سے گبرانا نہیں چاہیے یہ قدرت کا ایک پروسس ہے جو کہ آپ کو گیرڈ اپ کر رہا ہوتا ہے جیسے آپ نے زندگی میں کوئی کھیل کرنا ہو تو پھر وام اپ کرنا آپ کے لئے ضروری ہوتا ہے تو اسی طرح کوئی باتچیت کا موقع ہو اہم ہو جہاں نتائج کی پرواہ ہو آپ کو نتائج اہم ہو تو تھوڑی بہت بچینی تو عام بات ہے لیکن اگر بچینی زیادہ ہو جائے یعنی کبھی کبھی ہمارا جو گو سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو ریاکٹیو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ اگر تیزی سے کام کرنے لگے تو ہائپر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے نو سسٹم کو زیادہ استعمال کرنا نہیں سیکھا ہوا یعنی کے این او ڈیو نو سسٹم جو کہ انٹیلیکچول ریسورسز کو ہمارے لیے پیش کرتا ہے اس کو جب ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو پھر ہمیں زیادہ گبرار نہیں ہوتی میں اس کی مثال دوں یوں دوں گا کہ دو اپروچز ہوتی ہیں لائف میں جو ہمارے کام آتی رہتی ہیں ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہے ایک ریاکٹیو اپروچ ہے اگر کسی جگہ آپ نے آگ لگنے کے خطرے کے پیش نظر پانی کی یا ریت کی بالٹیاں بھر کے رکھی ہوئی ہیں یا وہ گیس رکھی ہوئی ہے سیلنڈرز رکھے ہوئے ہیں جو آگ بجھانے کے کام آتے ہیں تو یہ آپ کی ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہے لیکن اگر آگ لگ جائے اور آپ کھڑے تماشا دیکھتے رہے ہیں کریں کچھ نہ کیونکہ آپ نے بندوبست جو کیا ہوا تھا بالٹیاں لٹک رہی ہیں گیس کے سیلنڈرز پڑے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ ان کو بھاگ دوڑ کر کے استعمال نہیں کرتے تو پھر بھی آگ بڑھتی رہے گی تو یہ ری ایکٹیو اپروچ بھی آپ کے کام آئے گی یس اچھا اب یہ کمبینیشن ہے زندگی میں جو پرو ایکٹیو اپروچ کی اور ری ایکٹیو اپروچ کی کمبینیشن ہے کہ جو ہو سکے حفظ مات قدم کے طور پر کریں اور جب وہ وقت آ جائے جب آپ کو میدان عمل میں کودنا ہے تو وہ بھی کر گزریے تو یہ جو ان کو یہ جو ٹینشن ہوتی ہے اگر یہ بہت زیادہ اس موقع سے پہلے انٹرویو سے پہلے وائیوہ سے پہلے سٹیج پر جانے سے پہلے کھیل کے مدان میں اترنے سے پہلے جب اگر یہ تیاری بھرپور کرتے رہیں سوچ بچار کے ذریعے تو این وقت پر جو تھوڑا بہت ٹینشن ہوتی ہے وہ تو پھر کارحمدی ہوتی ہے تو ایک بیلنس قائم کرنا اپنے نو سسٹم کے درمیان اور گو سسٹم کے درمیان اور یاد رکھئے کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ نو سسٹم کی ضرورت ہے یعنی کے این او ڈبلیو نو سسٹم ذہانت کی ضرورت ہے اور آنے والے وقت میں چونکہ آٹومیشن ہو گئی ہے بہت زیادہ تو ہمارے مسلز اور ہڈیاں جو ہیں ان کے استعمال کی بہت زیادہ نوبت نہیں آتی تو ان کو تیار رکھنے کے لیے کہ جب کبھی نوبت آئے ہم اپنی ہڈیاں اور مسلز کو استعمال کر سکے جم کا استعمال ضروری ہے یعنی یہ وقت آگیا ہے آپ کو پتہ جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا تو اس کو جم کی ضرورت ہی نہیں تھی قطن نہیں کیونکہ اس نے جو بھی کام کرنا ہے جو بھی مشکت کرے گا تو کچھ کھائے پیے گا آج کے زمانے میں لوگ آنکھیں باند کر کے سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ روزگار کمارے ہوتے ہیں یعنی سوچ بچار سے بھی لوگ روزگار اور آنے والے وقت میں یہ چیز اور بہت زیادہ ہوگی تو پھر ایسے میں اپنی ہڈیوں کو اور مسلز کو تیار رکھنے کے لیے کسی ایمرجنسی کے لیے ہمیں جیم کی ضرورت ہوگی واک کی ضرورت ہوگی حتیٰ کی صداقہ بھائی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اسی میں اگر ہم اپنے جو ہے چلنے پھرنے سے کارڈیو واسکلر ایکسسائز بھی ہوتی ہے تو ہارٹ ریٹ اتنا وہ آٹ اف کنٹرول نہیں ہو جائے گا تو میں یوں کہوں گا کہ جو لوگ ذہنی کام کرنے والے لوگ ہیں جو لوگ ذہنی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو جسمانی ایکسسائز کرنی چاہیے اور جو جسمانی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو ذہنی ایکسسائز کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کا ذہن بھی چلتا رہے چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو مسکلر کام کرتے ہیں جو ہٹیوں سے کام کرتے ہیں اگر ایک مزدور ہے لیبرر ہے وہ جو ہے سارے مشکت کا کام کرتا ہے اور ذہنی طور پہ وہ بالکل معاوف ہے تو آج کل کے دور میں جہاں پہ راج کو اس کی ایک خاص ضرورت پڑے گی اور راج جو ہے وہ بات سمجھنے کے لیے اس کو جو ہے کانٹریکٹر کی بات سمجھنے کی ضرورت پڑے گی اور کانٹریکٹر کو آرکیٹیکٹر کی بات سمجھنے کی تو ان تمام چیزوں کے لیے ذہنی طور پہ بھی جو ہماری ذہنی صلاحیت ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارے کام کاج میں جو نویت ہے کام کاج کی وہ کیا مسکلر کام مسکلو سکیلٹل کام زیادہ ہے تو پھر ہمیں عملی طور پر کوشش کر کے اپنے ذہن کو بھی جلا دینی پڑے گی اور اگر ہمارا کام ذہنی زیادہ ہے تو پھر ہمیں اپنے مسلز کی ٹون کی طرف توجہ دینی پڑے گی got it لیو جناب میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ نے لاسٹ ٹائم کہا صدف کہ آپ کو فائدہ ہوا بات چیت کا ہم سے اور اس بار بھی انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا اور پروگرام میں آتے رہیے گا مالک اسحاق نے صرف اپنا نام ہی لگ کر بھیجنے پہ ایک تفاہ کیا ہے مالک اسحاق اور سر مجھے اپنا دفاع نہیں کرنا آتا اور سیچویشن کے مطابق بات نہیں کرنا آتا دعا اچھا یہ جو سیچویشن ہے جس میں لینگویج کی کمزوری ہمارے آڑے آتی ہے کیونکہ ہم بنیادی طور پر ایک مادری زبان سیکھتے ہیں جو گزارے مزارے کی زبان ہوتی ہے اس میں ہمیں اپنے پیاروں سے واسطہ پڑتا ہے جنہیں ہم ماں باپ بہن بھائی کہتے ہیں جن سے ہم سادہ لفظوں میں کچھ بھی کہہ دیں تو وہ مان لیتے ہیں تو یہ جو مادری زبان ہوتی ہے عام طور پر اس سے گھر میں بہت اچھا کام نکلتا ہے پر گھر سے باہر نہیں ایک پھر ہوتی ہے رابطے کی زبان جو کہ ہمارے ہاں اردو ہے رابطے کی زبان تو اگر اردو اچھے آتی ہو تو معاشرے میں ہمیں ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کرنے کے لئے یا اپنی ضروریات پہ دوسروں کو قائل کرنے کے لئے مدد ملے گی اور یہ بقاعدہ سکول میں سیکھی ہوئی زبان ہے میڈیا میں بھی ہم یہی زبان سنتے ہیں جی پھر ہمیں انگلیش کی بھی ضرورت پڑتی ہے بین القوامی طور پر یا قومی طور پر یہاں پہ بھی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ وہ ایک اور بڑی زبان ہے اور اس میں ہم نے علوم سیکھے ہیں اس میں دنیا بھر کے علوم موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تینوں زبانوں کو ہمارے ہاں جو ایک اہمیت حاصل ہے وہ اپنی اپنی جگہ بجا لیکن گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ہمیں اپنی زباندانی میں وسط پیدا کرنی چاہیے ڈکشنری کو دیکھتے رہنا چاہیے اور اپنی زبان بھی یعنی پنجابی اردو انگریزی جو بھی ہماری زبانیں ہیں ان کے اندر اپنی اہلیت کو بڑھاتے رہنا چاہیے یعنی سٹریچ کرتے رہنا چاہیے مثلا روز اگر آپ انگریزی کے ایک دو لفظ بھی سیکھ لیں تو بہت ہے